سلام علیکم پروفٹ ویکلی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں علیہ افتاب سعید اور میرے ساتھ ہیں ایڈیٹر پروفٹ میکیزین خورم حسین سر آپ کا جوائن کرنے کا تو شکریہ لیکن آپ نے کیا ظلم کر دیئے آپ کا ایکنومک ایڈوائزری کمیٹی میں نام آیا اور آپ نے انکار کر دیا مجھے ریکمینڈ کر دیتے یار آپ مجھے بتاتے میں آپ کو دیفنٹی کر دیتا آپ کو مل بھی جاتی تو تھوڑا دھیان رکھ لیں کہیں آپ کو ایسی تفریح میں اپنے آپ کو کروارے ہو نومینیٹ اور اصلی میں آ جائے نام تو پھر خام خام میں مسئیبت بن جائے گی دوسرا یہ ہے کہ پچھٹی دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جینوری سے پہلے پانچ پانچ دس دس روپے بڑھیں گے پیٹرول کے تو بھی ہمارا گزارہ ہو جائے گا ٹارگٹس میٹ ہو جائیں گے اب اکٹھے پندرہ روپے بڑھ گیا ہے وہ ظاہر ہے آپ تو نہیں مطلب یہ فیصلہ آپ نے تو نہیں کیا لیکن کوئی اس طرح کی ہی امید دے دیں کہ آپ دو تین مہینے تک نہیں بڑھے گی پرائیس پیٹرول کی نہیں I'm sorry ایسی امید میں نہیں دے سکتا آپ کو I wish I wish لیکن جو original plan انہوں نے بنایا تھا وہ تو تھا یہ کہ جولائی سے پانچ پانچ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائیں گے اور پھر جینوری میں major hikes ہوں گی لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جون کے end پر ساری جو انہوں کے بیچاروں کے plans تھے government کے وہ IMF مانی نہیں تو انہوں نے ایک اور بھی بنایا تھا income tax کے والوں کو relief دینے کا plan اور وہی پیسے کئی اور سے وہ حصول کریں گے وہ بھی IMF نہیں مانی وہ بھی ان کو reverse کرنا پڑے اور taxable income کی جو floor ہے جہاں سے شروع ہوئے گی وہ پہلے تو لاکھ روپے پہ انہوں نے رکھا تھا مان تب پچاس ہزار پلانا پڑے likewise جو petrol اور diesel prices کی ان کا plan تھا PDL لگانے کا وہ بھی IMF نہیں مانا تو ان کو اب کافی high end سے شروع کرنا پڑے I wish میرے پاس کوئی اچھی خبر ہوتی اچھی خبر صرف ابھی ایک یہ نظر آ رہی ہے علی کہ ڈالر گر رہے exchange rate جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے وہ اب اپنی natural level ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ جب تک آپ کے economy کی باقی چیزیں out of balance ہو تو ان کا impact جو وہ exchange rate پہ آکھے لگتا ہے یا inflation پہ آکھے لگتا ہے یا کہیں پہ ابھی جو ہو رہا ہے کہ exchange rate جو ہے وہ تو indicate کر رہا ہے کہ normality return ہو رہی ہے economy میں یعنی کہ جو صورتحال اب ہمارے سامنے نکل رہی ہے economy کی وہ reality ہے اس reality کو چھپا کے رکھا ہوا تھا behind artificial price caps جو february میں announce ہوئے تھے لیکن جیسے جیسے reality سامنے آ رہی ہے تو exchange rate بھی واپس اپنی real level پہ آ رہا ہے لیکن اس کا دوسرا angle اس کا دوسرا جو ایک نتیجہ ہے وہ مہنگائی مکی شکر میں hit کر رہا ہے there is right now in the near term no good news آج سر cpi twenty one point three percent پہ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس سے ہوگا کیا اس کا مطلب ہے کہ right now مہنگائی جو پاکستان میں ہے وہ approach کر رہی ہے دوہزار آٹھ کا جو level تھا جو historic high تھا تب کوئی چوبیس پچیس پرسنٹ پہ گئی تھی cpi index اور ابھی بھی زیادہ تار جو مجھے نظر آ رہا ہے اضافہ جو اس میں ہوا ہے وہ زیادہ تار food inflation میں ہوا ہے اب یہ اور مزید detail میں دیکھتی پتا چلے گا کہ food inflation میں کیوں اتنا زیادہ آ رہا ہے لیکن ایک obvious چیز ہوتی ہے علی کہ جب آپ petrol اور diesel کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں تو تمام جو پاکستان کا کھانا پی نہیں ہے especially bulk اور heavy جو movement کی items ہوتی ہیں جیسے گندم یا یا آٹا وہ تو ٹرکوں پہ move کرتی چیز فارم سے شہروں میں ٹرکس پہ آتی ہے تو automatically جب فیول prices اوپر جاتی ہیں تو اس ہی کا impact کھانے پینے کی چیزوں میں اسی لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہ فارم سے لے کے مارکٹ تک پیٹرول اور ڈیزل پہ ہی آ رہا ہوتا ہے زیادہ تار ڈیزل پہ and وہ price impact فوراں پھر اس کی کیمتوں میں ریفیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے ابھی مہنگائی کی جو i think level ہے یہ پیک نہیں کی uh it's very easy to say to see that i think july میں we should be prepared to see this going further up کیونکہ جب تک یہ ڈیٹا لیا گیا ہے اس کے بعد سے مزید اور hikes ہوئی ہیں آہ یعنی کہ یہ ڈیٹا تو cover کر رہا ہے جون تیس تاریخ تک آہ یا میرے خانوں سے تھوڑا پہلے but nevertheless کل آہ رات کو یعنی کہ آج صبح سے آہ ایک مزید اور پیٹرول اور ڈیزل پرائس کا ہی کا ہے notifier ہوا ہے اب اس کا impact جو ہے وہ اگلے cpi figure میں آئے گا آہ تو for now there is it's it's very different اور ابھی تو وہ بھی آنی ہے آپ کی بجلی اور gas کی uh key key price heights تو ابھی تک تو i think inflation جو ہے وہ تو چڑھتی رہے گی اچھا ابھی profit نے report کیا ہے کہ میرا پاکستان میرا گھر اور کامیاب youth entrepreneurship جو programs تھے دو ان کے پیسے فلحال روک دیے گئے اور ایک کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 15 july سے شاید دوبارہ شروع ہوں گے ایک شاید 15 ستمبر سے دوبارہ شروع ہوں گے تو اس کا کیا مطلب اس کا ان دونوں programs کا کوئی future ہے یا یہ ختم ہو جائیں گے already جو گھر یا جو entrepreneurship جو loan چل رہے تھے ان کو complete کیا جائے گا یا وہ بھی بیچ میں رہ جائیں یہ جو state bank کے circulars ہیں ان میں خاص یہ لکھا ہے کہ جو پیسے already disperse ہو چکے ہیں کوئی بھی اگر کس نے اب loan کے لیے apply کیا ہے میرا گھر یا کامیاب جوان program کے تھو اور ان کا loan activate ہو چکا ہے یعنی کہ آپ کو پہلی یا دوسری یا کوئی کوئی بھی قسطیں مل چکی ہیں تو وہ پھر روکے گا نہیں اس کو پھر وہ والی dispersements complete کی جائیں گی لیکن جن جن programs میں ابھی تک loan dispersement شروع نہیں ہوئی ان کو اب کم از کم پندرہ دنوں کے لیے halt کیا جائے گا اس کا I think اس میں وہ بھی included ہے جن کا approval ہو گیا لیکن dispersements نہیں شروع ہوئی فیلحال ان کو بھی halt کیا جائے گا اس میں اور فیلحال تو کہہ رہے ہیں پندرہ تاریخ تک halt ہے لیکن I think expect کر سکتے ہیں کہ اب یہ programs جو ہیں ان کو wind up کیا جائے گا again I could be wrong we are looking at the future it's possible they will find a way to keep it going لیکن ان سکیم سے IMF ہمیشہ شروع سے ناخوش تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ they are basically they are inflationary they increase the money supply and they distort the banking system کی جتنی باقی وہ profile ہوتی ہے in terms of lending onwards distort ہوتی ہے جب آپ ان کے لیے اس طرح سے credit targets لگاتے ہیں for specific sectors اور ان کی اوپر pressure ڈالتے ہیں گا آپ نے اب یہاں پہ دینا ہے اور یہ target میٹ کرنا ہے تو اس کے بارے میں تو throughout the year IMF کی طرف سے بار بار آتا تھا کہ یہ اس قسم کی جو schemes آپ نے چلائی ہوئی ہیں اور یہ صرف میرا گھر اور کامیاب جوان نہیں لیکن temporary economic refinance facility اور پھر تمام ہماری اور جو refinance facilities چلوئی تھی ان کو بند کرنے کا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سبسیڈائز credit schemes کو آپ بند کریں ان کی وجہ سے ملی سپلائے میں distortions آتی ہیں آپ کا macroeconomic framework disturb ہوتا ہے آپ کا financial system جو ہے اس میں distortions آتی ہیں اور I think اب اسی ڈیریکشن میں چلنا پڑا ہے بکاوز پروگرام کی بہالی اب ہو گئی ہے اور پندرہ اب پندرہ تاریخ تک کیا کریں گے either they are going to find a way کہ اس کو کسی طریقے سے جاری رکھا جائے without violating any of the core tenets of the fund program in which case basically commercial terms پہ offer کیے جائیں گے یہ loans not at subsidized terms جیسے ابھی مل رہے ہیں یا پھر I think اس کو extend کیا جائے گا یا اسی type کی کوئی چیز ہوگی but I think present شکل میں یہ programs continue کرنا بہت مشکل ہوگا ابھی جس طرح سے tax پڑھ رہے ہیں یا جس طرح سے petrol کی بجلی کی قیمت پڑھ رہی ہے لوگ اگر استعمال کرنا کم شروع ہو جائیں گے تو وہ تو اس سے تو economic activity ہے وہ بہت کم ہو جائے گی جب economic activity کم ہو جائے گی تو وہ جو پہلے ٹینس collection ہوتی تھی وہ شاید اس سے بھی raised taxes کے ساتھ بھی collection شاید کم ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے یہ تو ایک عجیب سے سائیکل میں نہیں ہم پھس گئے ہم بالکل عجیب سے سائیکل میں پھسے ہوئے ہیں اور یہ صرف آج کل کی بات نہیں ہے یہ تو I mean what decade سے پاکستان اس سائیکل میں پھس ہے it's just that every time this cycle repeats itself it is more intense more painful for us that's the key thing اب یہ ہر دفا یہ جب repeat ہو رہی ہے story boom and bust کی تو the bust is more painful more intense اب دیکھیں یہاں پہ what we are now looking at is a cascading series of consequences is coming out of the economic adjustment یہ ہونا تھا یہ پچھلے march میں اس کی شروعات ہو جانی چاہیے تھی this was something جس کو ایک سال ٹالا گیا ہے ایک سال سے زیادہ کوئی پندرہ مہینے اس کو ٹالا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ اب اتنا ایک ڈم سے شاک کی طرح ہمیں ہٹ کر رہی ہے یہ چیز لیکن اس کے اب series جو of consequences جو نکلیں گے وہ یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے foreign exchange reserves ملک کے جو ہیں ان کو بچانا ہے to prevent landing up in a situation like sri lanka تو آپ نے پہلی چیز economy کی growth rate کو کم کرنا ہے اپنے domestic prices جو ہیں ان کو international level کے ساتھ align کرنا ہے جب آپ یہ کام کرنے لگیں گے economy slow down کریں تو آپ petrol مثال کے طور آپ نے petrol price hikes کی اس کی وجہ سے آپ کی مہنگائی increase ہوئی مہنگائی increase ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی شہرہ سود چڑھانی پڑی interest rates جو ہے اس کی وجہ سے business activity میں slow down آیا اس slow down کی وجہ سے آپ کی economy کی growth rate کم ہوا اس growth rate کم ہونے کی وجہ سے آپ کے revenue collection کم ہوئی revenue collection کم ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنا target meet تو کرنا ہے تو آپ نے مزید اور taxes لگائے اور taxes لگائے تو مزید اور business activity جو ہے متاثر ہوئی اور slow down ہوئی اور مہنگائی مزید اور fuel ہوئی اگر وہ petrol اور ڈیزل کیوں پر لگائے جائے وہ taxes ایک vicious circle بن جاتا ہے right اور وہ اب we are now in the thick of it اور علی you know یہ تو سب پتا تھا یار یہ ساری کہانی آپ دیکھ لیں فیبرری مارچ میں لوگ تھے میرے سمیت لیکن اگر آپ کو میری writings نہیں پسند آپ کو اور لوگ مل جائیں گے سب لوگ جن کی نظر ہوتی ہے ان چیزوں پہ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ یہی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ situation آرہی ہے ایک vicious آپ کو ایک adjustment کرنی پڑے گی اس adjustment کے بعد ایک vicious circle پیدا ہوگا اس کو navigate کرنے کے لیے آپ کو skill چاہیے ہوگی اور وہ skill utilize کرنے کے لیے آپ کو political will چاہیے ہوگی آپ کو political strength دکھانی پڑے گی and the situation was not looking good back then because ہمیں تو جو نظر آ رہا تھا ہوتے وہ تو الڈا تھا کہ a weak government is going to emerge a broad based unwieldy coalition that وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں ان کی زیادہ تار جو طاقت ہے وہیں پہ خرچ ہو رہی ہے ملک کو اوپر سے اتنے بڑے بڑے challenges سے اسے گزارنا اور وہ بھی in the run up to an election کہ یعنی کہ یہ سارا کام کرنے کے بعد انہیں اسی عوام کے پاس جانا ہے vote مانگنے کے لیے جس عوام کی پر انہیں یہ والا بوش ڈا رہا ہے سارا تو یہ ایک نہایتی complicated and difficult situation emerge کر رہی تھی یہ February, March میں لوگ لکھ رہے تھے اس کے بارے میں پتا تھا now we are in the thick of it اور جیسے جیسے ابھی ہفتے چلیں گے مہینے آگے چلیں گے you will see this is going to intensify میری job اس پروگرام میں تھی اس کو light رکھنا اس میں کوئی مزا کا element لے کے آنا یا تو میں یہ headphones اتار دیا کروں جس وقت آپ بول رہے ہوتے ہیں پھر تو شاید یہ ممکن ہے دوسرا میرا suggestion یہ ہے کہ ہم کوئی دو dancers لے آئیں جو کہ اپنے headphones لگا کے ایک آپ کے frame میں اور میرے frame میں dance کر رہے ہو تاکہ عوام کو دونوں پہلو ملے مطلب جو depressing قسم کی گفتگو سننا چاہتا ہے وہ یہ سن لے اور جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ zoom in کر کے وہ دیکھ لیں تو آہ سر بہت زیادہ شکریہ آپ کا بھر علی جاتے ہیں میں ایک بات شیئر کر دوں لوگ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں آپ اتنے pessimسٹ کیوں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں پکی as is reality جیسے مجھے نظر آ رہی ہوتی ہے میں وہ گھتا ہوں اب ڈیسمبر کے مہینے میں بھی جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ بھئی اس ٹائپ کی situation آ رہی ہے in fact یہ ڈیسمبر سے پہلی لکھنا شروع کر دیا تھا نظر آ رہا تھا یہ سب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چھوڑو یار اتنا کیوں آپ pessimسٹ ہو رہے ہیں اب مجھے بتائیں کیا میں غلط تھا you can go back and read my pieces from back then and you'll find out and now tell me کہ یار اگر تب میں خوشحال باتیں لکھ رہا ہوتا would that have been better or was it better for me to point out کہ یار ابھی جو آپ کے سامنے situation آئے گی نا انفلیشن اور economic adjustment کی اس میں یہ یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی figure out for yourself up now again I am in the same position آگے جاتے وے the tough times are here with us for a while longer unless یہ ہماری ہسٹری میں جب بھی ہوا ہے ایک طریقہ جس سے پاکستان ایک دم سے توڑ کے situation سے نکلا ہے وہ ہے جب ایک سپر پار کی وار ہمارے neighborhood میں آ جاتی ہے تو دوزار اور دوزار دو کے درمیان مثال کے طور اسی قسم کے vicious circle میں پاکستان پھسا ہوا تھا اور تب بھی مشارف صاحب کی بس ہو چکی تھی بالکل لیکن اینگ پہ جا کے ایک دم سے 911 ہوئے دوزار دو سے جو ڈالرز آنے شروع ہوئے ہیں وہ situation ایسے یوں turn کر کے تبدیل ہوئی ہے کہ we went from this situation کہ دوزار چار تک 9% growth rate پاکستان نے register کیا تھا highest ever اور تب تو ہمیں لوگوں کو یوں خان کے دن یاد آ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا you know I remember اتنی اپٹمیزم اگدم سے آگئی تھی پورے ملک میں کہ اب تو دیکھو یار کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پہ فلانا بھی اب اپنے فرانچائز لا رہا ہے اور پوش بھی اب اپنی فرانچائز لانے والا ہے پاکستان اور پاکستان تو اتنا گروہ کر رہا ہے اور اور پاکستان کو بھی اور اپنے بھی ساتھ مقصد پورا کیا اور پاکستان ہے evangel之ہ pass through one of these phases, learn to undertake the reforms that are necessary to put our economy on a sustainable footing and learn to nurture our own economic our own economy and economic growth process. Until then یہ والی سٹوری ہم نو بار بار ریپیٹ کر دیں گے. یہ تو میں کوئی اس انتنسیٹی پر سے میں کوئی پیسری دفعہ دیکھ رہا ہوں اپنے کریہ میں. یہ والی چیز پاکستان کو اس والی چیز سے گزرتے ہوئے. You're absolutely right the thing is کہ وہ تو خدانہ خاصتہ خدانہ خاصتہ ابھی فلڈز آ جاتے ہیں تو وہ بھی شاید باہر سے ڈالر آ جائیں گے لیکن پھر وہی بات کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کی اللہ معاف کرے خواہش کی جا سکے تو یہ کاش تو یہ جو لوگ تب بھی گالیاں نکالتے تھے اور آج بھی گالیاں نکالتے ہیں اگر وہ صرف پرانے پیسز پڑھ لیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ کا جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ اور اگلے ہفتے ہم پھر سے ویکلی اپ ڈیٹ لے کر آئیں گے اور اس کے بیچ میں اگر کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم پھر دوبارہ بھی آ جائیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں کومنٹس میں سوال پوچھنا مجھ بھولئے گا ہم اس کو ضرور اس میں انپلوٹ کریں گے خدا حافظ موسیقی